اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں میں یو ایس اے کے مطلق جو questions پوچھے جاتے ہیں top 26 questions جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں کچھ explain کروں گا اور یہ first part ہے اس میں میں کچھ questions آپ کو بتاؤں گا پھر second part میں کچھ بتاؤں گا اور اس کے بعد ہمارا third part ہوگا اس میں 26 questions جو ہیں وہ انشاءاللہ میں پورے کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا میں explain کر سکتا ہوں میں آپ کو explain کروں سب سے پہلے جو بھی question آپ سے کیا جاتا ہے وہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ اپنا passport ہمیں دے لیکن اس سے اگلا اس کو یہ میں include کرنے والا نہیں ہوں ہم چلتے ہیں اصلی questions کی طرف ان questions کی طرف جن پر آپ کے ویزے کا انحصار ہے جن کی وجہ سے آپ کا ویزا لگ سکتا ہے یا آپ کا ویزا reject ہو سکتا ہے تو سب سے پہلا جو question ہے وہ یہ ہے have you ever been to US before کیا آپ اس سے پہلے بھی USA میں جو ہے جا چکے ہیں آپ نے ویزٹ کیا ہے یا نہیں یہ ویزٹ ہو سکتا ہے یا کام کے سلسلے میں کوئی بھی آپ کا ویزا آپ نے لیا ہے اس سے پہلے یا نہیں اس کو دوسرے طریقے سے جو آپ کا question یہی ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے have you been abroad before کیا آپ اس سے پہلے بھی باہر جا چکے ہیں کسی اور country میں تو آپ کسی بھی country میں گئے ہیں چاہے آپ گریس گئے ہیں آپ ملیشیا گئے ہیں تھائیلینڈ گئے ہیں دبائی ہیں کسی بھی country میں آپ نے ویزٹ کیا ہے تو آپ نے کہنا yes i have gone to ملیشیا اور سنگاپور اور whatever the countries جس country میں بھی آپ گئے ہیں اور جس مقصد کے لیے گئے ہیں اگر وہ پوچھے تو آپ بتا دیں انٹریو میں ایک اور چیز جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے اور یہ آپ کو سارے بتائیں گے جو بھی انٹریو ٹپس دیتے ہیں یا آپ کی تیاری کرواتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سے جو پوچھا جاتا ہے ہم جب اس سے زیادہ بتا دیتے ہیں جو آپ سے پوچھا جائے آپ اسی کا جواب دیں جب آپ زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ بتانے شروع کر دیتے ہیں چیزیں تو وہ آپ کے لئے نقصان کا باعث بنتی ہیں تو اس نے یہ پوچھا ہے کہ آپ پہلے بھی کہیں کسی کنٹری گئے ہیں تو آپ نے وہ بتانا ہے اگر وہ ساتھ میں آپ سے پوچھے کہ وائی آپ کیوں گئے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں میں ویزٹ کے لئے گیا تھا میں کام کرنے کے لئے گیا تھا کچھ میڈنگز تھیں یا جو بھی معاملات تھے وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس وجہ سے میں گیا تھا اس کے لئے وہ وائی یا فار وٹ کا لفظ استعمال کر سکتا ہے کہ کس مقصد کے لئے آپ گئے تھے تو آپ نے یہ ایکسپلین کرنا ہے اب میں ان کے انگلیش میں آپ کو آنسرز کیوں نہیں بتا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندے کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے آپ کو میں کچھ آنسرز نہیں بتا سکتا کہ پکے یہ والے آپ کی آنسرز ہوں گے کیونکہ بہت سارے ایسے بھائی بھی ہمارے ہیں جو انہی آنسرز کو رٹ لیں گے اور جب وہ انٹرویو میں جائیں گے تو ہاں وہ فیل ہو جائیں گے تو اس لئے میں آپ کو آنسرز نہیں بتا سکتا میں صرف questions بتانے جا رہا ہوں اور میں نے پہلا question آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ سے پوچھے گا have you ever gone to other country اور اس کے علاوہ جو اس کا طریقہ ہے have you been abroad before کیا آپ اس سے پہلے abroad جا چکے ہیں باہر جا چکے ہیں یا نہیں اس طرح سے وہ پوچھے گا دوسرا question ہوتا ہے what is the purpose of your trip to USA اگر آپ trip سے مراد یہی ہے آپ work کے لئے بھی جا رہے ہیں تب بھی آپ visit کے لئے جا رہے ہیں تب بھی تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے تو یہاں آپ نے simply اسے reason بتانا ہے کہ آپ جا کیوں رہے ہیں اگر آپ کے پاس work permit ہے آپ اس کا بتائیں کہ میرے پاس work permit ہے جو آپ کی visa category ہے آپ اس کا بتائیں کہ میرے پاس b1 ہے b2 ہے j1 ہے f1 ہے جو بھی ہے آپ کے پاس visa وہ آپ category بتائیں کہ یہ میرا visa ہے میں اس مقصد کے لئے جا رہا ہوں میں وہاں کام کرنے کے لئے یا visit کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو اس طرح سے وہ آپ سے پوچھے گا پہلا وہ طریقہ یہ ہوگا کہ what is the purpose of your trip to USA USA میں جانے کا آپ کا purpose کیا ہے دوسرا تھوڑے سے لفظ change ہو سکتے ہیں وہ یہ ہوگا what is the objective of your trip تمہارے trip کے objectives کیا ہیں مقصد وہ یہ ہے مقاصد کیا ہے purpose کیا ہے بات ایک ہی ہے الفاظ کا حیر پھر ہو جائے گا تو آپ نے گبرانا نہیں اس سے آپ نے یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے معنی میں چیز ہے آپ کو مقصد تو پتا ہے objectives کا نہیں پتا تو اس طرح نہیں کرنا کہ اس کو ایک الگ رنگ نہیں آپ نے دے دینا تیسرا جو اسی question کو پوچھا جاتا ہے تیسری طرح سے وہ ہوتا ہے why you want to go to USA اب USA کیوں جانا چاہتے ہیں اور بعض طرح بعض تو اس طرح سے بھی کہتے ہیں why only USA USA ہی کیوں اور countries کیوں نہیں آپ کسی اور country میں ترکی وغیرہ میں جا سکتے تھے یوگانڈا جا سکتے تھے روانڈا جا سکتے تھے USA ہی کیوں تو یہ جو کیوں ہے اس question کے اوپر آپ کا ویزا بیس کرتا ہے حاصل کر کے ان لوگوں کا ویزا بیس کرتا ہے جو tourist ہوتے ہیں اگر آپ اس کیوں کا جواب ٹھیک دے دیتے ہیں کسی بھی country کو تو آپ کا ویزا 100% لگ جاتا ہے اگر آپ کی کیوں میں شک ہے آپ ان کو satisfy اس کیوں سے نہیں کر پاتے تو آپ کے ویزے کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں تو آپ کو میری advice یہ ہے کہ جب بھی آپ interview کے لیے جائیں تو یہ جو کیوں والا question ہے یہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے reason آپ کے پاس کہ وہ آپ کو انکار نہ کر سکے question number 3 ہوتا ہے for how long are you planning to stay in the USA آپ کی کیا planning ہے کتنی planning کر رہے ہیں کہ آپ نے کتنا عرصہ USA میں رہنا ہے کتنے منت رہیں گے کتنے دن رہیں گے تو یہ question بہت ضروری ہوتا ہے عام طور پر جو tourist ہوتے ہیں ان کی جو duration ہوتی ہے وہ maximum ایک منت ہوتی ہے وہ کہیں بھی اگر اپنا plan کرتے ہیں رہنے کا تو وہ ایک منت تک ہوتا ہے یہ عام بات میں کر رہا ہوں زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر جو visit والے ہوتے ہیں وہ ساتھ سے دس دن کا tour plan رکھتے ہیں اب اس سے ہوتا کیا ہے یہ جو سوال ہوتا ہے اس سے وہ judge کرتا ہے آپ کے assets کو آپ کی مصروفیات کو آپ کے business کو یہ سوال سب کچھ بتا دیتا ہے کہ ایک بندہ ایک visit کرنے جا رہا ہے تو وہ کتنا manage کر سکتا ہے اپنا time اگر آپ زیادہ بتا دیتے ہیں تب بھی ان کو شک پڑتا ہے کم بتا دیتے ہیں تب بھی کیونکہ آپ نے ساتھ reason دینا ہوتا ہے وہ اس reason کو آپ کے time کو آپ کے budget کو اس نے سارا analyze کرنا ہوتا ہے اور USA والوں کے پاس دو سے ڈائی minute کا time ہوتا ہے اس کے اندر اس نے یہ سارا analyze کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ interview based ہی visa ہوتا ہے اسی سوال کو دوسرے طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے what is the length of your trip آپ کے trip کی length کیا ہے کتنا لمبا ہے trip تو سوال وہی ہے صرف الفاظ کو بدلا ہے یہاں سے آپ نے گبران نہیں جانا کہ اس کا تو مجھے پتا تھا duration کتنی ہے میں کتنی دے رہوں گا اور اب اس کا مجھے نہیں پتا تو ایک ہی بات ہے یہ میں اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کی انگلیش اچھی نہیں ہیں جو ڈرتے ہیں interview سے ان کے لیے آپ میں سے بہت لوگ ہوں گے وہ بڑے سیانے ہوں گے انگلیش بہت اچھی ہوگی میں ان کے لیے نہیں کر رہا میں تو ان بھائیوں کے لیے کر رہا ہوں جو یہ چیزیں بھی نہیں سمجھتے تو میں ان کے لیے یہ ویڈیوز ایسی بناتا ہوں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو question number 4 ہوتا ہے when will you be traveling آپ کب travel کر رہے ہوں گے یعنی کہ ابھی اگر ہم آپ کو ویزا دے دیتے ہیں یہ پانی دیس دن بعد آپ کو ویزا ملتا ہے تو آپ کا plan کیا ہے ایک تو وہ plan ہے جو آپ نے اپنے فارم میں ڈی ایس وان سکسٹی میں بتایا کہ میں اس وقت سے اس وقت کے لیے trip کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ نے وہی بتانا ہے اور اس کے round about اگر بتانا ہے تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں مارچ اور اپریل کے درمیان میں میں وزٹ کا پروگرام بناوں گا اس میں میں اپنی کو ٹکٹ confirm کروالوں گا اور میں جاؤں گا اور اسی سوال کو آپ سے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے what are your program state آپ کے program state کیا ہیں مطلب وہ یہ ہے کہ آپ نے جانا کب ہے کب planning کر رہے ہیں آپ جانے کی اور پھر واپس آنے کی تو یہ ساری چیزیں وہ آپ سے پوچھے گا بات ایک ہی ہے دونوں جو questions کے طریقے ہیں وہ ہی آپ سے یہی پوچھ رہا ہے اور اس سے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس بجٹ کتنا ہے آپ کتنی دیر وہاں رہیں گے اور جو آپ planning کر کے گئے ہیں آپ کے پاس اگر دس ہزار ڈالر ہیں بیس ہزار ڈالر ہیں کیا اس سے جو days آپ بنا رہے ہیں جو آپ کا plan ہے کیا اس سے match کرتا ہے یا نہیں تو اس سے ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو ویزا دینے میں approve کرنے میں یا refuse کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ان کے لئے اس سے اگلا question number five جو ہے وہ ہوتا ہے what do your parents do for a living یہ parents کے لئے parents کے مطلق پوچھا جا سکتا ہے اس مندے سے جو dependent ہو تو اس کے مطلق پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے والدین کیا کرتے ہیں اسی کو دوسرے طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے how about your parents اپنے والدین کا بتاؤ ان کے بارے میں تو یہاں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں والدہ کیا کرتی ہیں ان کے مالی حالات کیسے ہیں اس طرح سے آپ نے بتانا ہے ان کی health وغیرہ وہ کیسی ہے وہ بتانا ہے اور اس سے جو تیسرا طریقہ ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں can you tell me about your parents کیا مجھے اپنے والدین کے مطلق بتا سکتے ہیں جتنی بھی باتیں آپ نے انٹرویو میں بتانی ہے وہ اتنی positive ہونی چاہیے اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کو پتا چلے کہ آپ ایک اچھے خاندام سے تعلق رکھتے ہیں کھاتے پیتے گرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ امیر ہیں آپ کے لئے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایک USA کا ٹرپ کرنا یہ نہ ہو کہ آپ اتنی مجبوریاں بتا دیں ان کو مالی لحاظ سے کہ وہ آپ کو ویزا نہ دے ہاں کچھ ایسی مجبوریاں آپ نے بتانی ہوتی ہیں وہ مالی نہیں ہونی چاہیے وہ آپ کی جذباتی ہونی چاہیے emotional attachments ہونی چاہیے تاکہ اس کو یہ پتا ہو کہ یہ بندہ جا رہا ہے یہ واپس بھی آئے گا کیونکہ یہ پیچھے اس کی emotional attachments ہیں اس کے والد ہیں والدہ ہیں بڑے ہیں ان کی حدمت کرنی ہے ان کے لئے آنا ہے بچے ہیں بیوی ہے property بہت زیادہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کی base پر وہ decision لیتا ہے کہ ویزا دیا جائے یا refuse کیا جائے question number 6 ہوتا ہے which city or state will you live in the USA یہ بڑے important ہے اور جب آپ بتاتے ہیں کہ میں Alabama میں رہوں گا نیو یارک میں رہوں گا جو بھی states کا بتاتے ہیں یا city کا بتاتے ہیں تو وہاں ہوتا کیا ہے کہ اس نے یہ judge کرنا ہوتا ہے پھر وہی بات کہ آپ نے جو show کی ہیں آپ نے assets یا آپ نے بتایا کہ میں اتنا حرج کروں گا وہاں جا کے تو کیا وہاں اتنا کر سکتا ہے جو رہائش ہے وہاں کتنے میں پڑ جاتی ہے بندے کو وہاں کا کھانے پینے کا کیا نظام ہے یا وہاں ہی کیوں جی جا رہا ہے وہاں مقاصد کیا ہو سکتے ہیں باز ایریہ ایسے ہوتے ہیں جو restricted ہوتے ہیں اور یہاں جہاں بہت سارے crime ہوتے ہیں تو وہاں جب آپ جاتے ہیں یا باز ایریہ ایسے ہوتے ہیں جہاں آپ کی nationality کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ asylum seeker ہوتے ہیں تو وہ اس state کا جب آپ کہتے ہیں تو پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ بندہ asylum والا ہے اس لیے یہ اس state میں جا رہا ہے یا کوئی criminal ہے تو اس وجہ سے یہ وہاں جا رہا ہوگا بہت ساری چیزیں وہ assess کر رہا ہوتا ہے یہ اس نے تکہ لگانا ہوتا ہے آپ کو ویزا دینے کے لیے بھی تکہ لگا رہا ہوتا ہے براہ آپ کو refuse کرنے کے لیے بھی تکہ لگا رہا ہوتا ہے اور پھر اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی research اس نے دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا آپ نے جو چیزیں اپنی شو کی آپ نے مالی معاملات جو شو کیے یا آپ نے اپنا شوک جو ظاہر کیا کہ یہ چیزیں میں نے دیکھنی ہے کیا یہ جسٹیٹ میں یہ شہر میں جا رہا ہے وہاں یہ مجود بھی ہیں یا نہیں کیا یہ صرف اس نے دوسرے دیکھا دیکھی یہ چیزیں لکھ دی ہیں یا واقعی اس کی کوئی research بھی ہے یہ واقعی genuine tourist ہے یا بس ویسے ہی اس نے entry لینی ہے اس لیے ہی جا رہا ہے اسی question کو وہ دوسرے طریقے سے پوچھے گا what do you know about this state or city میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ question کس مقصد کے لیے ہوتا ہے اور یہ مقصد اس نے بتایا بھی دیا کہ آپ اس city یا state کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور جو جو چیزیں آپ جانتے ہیں وہ آپ اس کو بتائیں گے بڑی explanation آپ کی چاہیے یہاں آپ یہ بتانی ہے چیزیں جو آپ نے اپنے interest ظاہر کی ہیں اس کے related یہ نہ ہو کہ آپ نے جو interest شو کی ہیں جو آپ نے وزٹ کا مقصد بتایا یہ اس کے totally different ہوں تو پھر وہ آپ کا جو purpose ہے travel وہ اس سے match نہیں ہوگا تو وہ بڑی آسانی سے آپ کا ویزہ refuse کر دے گا تو یہ کچھ questions تھے جی آج کے part 1 میں انشاءاللہ next video میں باقی جو questions رہ گئے ہیں ان پر بات کریں گے اور part 3 میں ہمارے یہ total 26 questions جو ہیں انشاءاللہ یہ پورے ہو جائیں گے USA کے مطلق مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ next video میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ مجھے امید ہے کہ یہ اس کی پھر ملاقات تھیں موسیقی